موسیقی کاش مہترا مضبوط ہوتا کہ آج امی کے سامنے کہہ سکتا کہ تم ہی میری تلہنگم موسیقی زوہ ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں بہت پیار کرنے والا چاہنے والا ہم سفر ملے موسیقی آپ اتنی اچھی ہیں اور اچھوں کے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے اس لئے میں جو رشتہ لے کے آئی ہوں جب آپ سننے یہ آپ اتنے خوش ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن میں معذرت چاہوں گی اب ہمیں نہ اس رشتے کی ضرورت نہیں رہی ہے ارے کیوں؟ نیہا کے انکل کا فون آیا تھا بینیوں نے بتایا کہ نیہا کا رشتہ آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں منع کر دوں وہ دراصل اپنی بیٹے کے ساتھ نیہا کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان کا بیٹا فیصل لندن میں رہتا ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری نیہا کا نصیب اس طرح سے کھل جائے گا اس لئے آپ ان رشتے والوں کو منع کر دیجئے میں اپنے نیہا کی شادی خاندان میں ہی کرنا چاہتے ہیں بہت جلد آسمان سے ایک شہزاد آئے گا جی جی پھر تو ٹھیک ہے مادم پرلکل ٹھیک ہے بہت اچھی ہے اور بہت خوش ہے ہم اسی لئے اسی لئے فضول بکواس کر رہی ہے ہم موم نے بھائی کی دلھن کے ساتھ ساتھ تمہارا شہزادہ بھی ٹھوننا شروع کر دیا ہے کسی سلطنت سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا مادم اور اگر ہو گیا تو مادم ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ابھی میری ایڈیوکیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہم تمہیں تمہاری ایڈیوکیشن کمپلیٹ کیے بغیر رکھت ہی نہیں کریں گے ہم 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 اینہوں مدھی تنگ کر دیا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا لیکن میں تمہیں بتا دوں بہت جت تمہارا پرنس رامنگ آئے گا اور کہے گا سرپرائز کوئی سرپرائز نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہوگا اے سے Horizon پارط نہیں لیکن بیЧو بیت ایم بیٹ ایم بیت کسٹ ہم ہم جب آلوالیکم میرے جاتے خیالوں کو بھی نہ تم باز نہیں آو گی رکو چلیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو میری دعا ہے کہ جہاں بھی آپ کی بیٹی جائیں اس کے نصیب اچھے رہے ہاں بھی نہ بھی آپ کے چہرے پر خوشی دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن بہن لیکن کیا نہیں چھوڑے خوشی کا موقع ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بس آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت شکریہ لیکن آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو بتائیے نہ مجھے پتا ہے اگر میری کوئی سگی بہن ہوتی تو میری خواہش ہوتی کہ بالکل آپ کی طرح ہوتی اب جب آپ بہن کہہ رہی ہیں تو کوئی بات دل میں مت رکھئے مت چھپائیں بتائیے اچھا آپ نے کہا کہ لڑکا باہر رہتا ہے جی دس سال سے لندن میں رہتا ہے اب تو اس نے خود کا بزنس بھی کر لیا ہے وہی سمحل رہا ہے آج کر اچھا اتنے سالوں سے باہر ہے اپنا بزنس چلاتا ہے خوش شکل بھی ہوگا آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ اتنے سالوں میں اس سے شادی نہیں کی کبھی میرا مطلب ہے دیکھیں میری باتوں کا برا مت منائیے گا لیکن ایسی سیچویشن میں آپ کو خود اپنی آنکھ سے جا کے تسلیح کرنی چاہیے لڑکے باہر جب جاتے ہیں رہتے ہیں پتہ نہیں کوئی بری عادتیں نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی نشہ وشہ نہ کرتا ہو ایسی باتیں نکل آتی ہیں میں نے تو جب بھی بھائر کوئی رشتہ کروایا ہے نا تو اوف لڑکی اور اس کے خاندان پر مسئیبت ہی آئی ہے اب تو لوگ جب کہتے ہیں نا بھائر رشتہ کروا دو تو میں تو کان پکڑ کے منع کر دیتی ہوں ہماری بچے ہی آئی ٹھیک ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے بھائر جاتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ نہیں نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میری نیہا کے ساتھ کچھ برا ہو اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو برا لیکن پھر بھی آپ خود جا کے تسلیح کریں میں لندن کیسے جا سکتی ہوں میرے پاس تو نہ اتنے پیسے ہیں اور نہ ہی ویزا تو آپ ایک کام کیجئے نا وہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی اور رشتہ دار ہیں جو ان کو جانتے ہیں نا ان سے بات کیجئے اور تو کوئی نہیں رہتا وہاں جسے میں جانتی ہوں لیکن نیہا کے انکل اپنے بیٹے کی بہت تعریفیں گرتے ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ماں باب تو اپنے بچوں کی تعریف ہی کریں گے نا برائی تھوڑی کریں گے اور جب رشتے کا مسئلہ آتا ہے نا تو پھر وہ تو برائی بھی چھپاتے ہیں نا 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 ان کی باتوں پہ نہ جائیں آپ آپ خود اپنے دل کی اور آنکھوں کی تسلیح کریں پتہ ہے وہاں بھائر کیا ہوتا ہے یہ جو گھوریاں ہوتی ہیں نا ہمارے لڑکوں کو پساتی ہیں شادی کر لیتی ہیں اور پھر کچھ سال بعد جب ان کا دل بھر جاتا ہے نا ان کو طلاق دے دیتی ہیں اور بیچ میں بچہ بچہ بھی پیدا کر لیتی ہیں پتہ نہیں شاید اس کی اولاد بھی ہو لڑکے کی آپ کو کیا پتہ نہیں یہ رسک نہ لیں آپ خیر چھوڑیں اللہ نہ کرے ایسی ویسی کوئی بات ہو میں تو بس وہہم کر رہی ہوں آپ میں نہیں چاہتی نہ کہ نیہا کے ساتھ کوئی بھرا ہو اتنی پیاری بچی ہے دراصل میں سچ پوچھیں تو میں اپنے بیٹے آسیم کا رشتہ لے کے آئی تھی آپ کی نیہا کے لیے مجھے آپ کی بچی بیڑی پیاری لگی سوچا ان کی شادی کروا کے اس کو گھر لے جاؤں گی اور شہزادیوں کے طرح رکھوں گی لیکن چلیں ہمارے آسیم کی قسمت میں نہیں ہے نیہا آپ اس کی ماں ہیں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ وہاں ہی شادی کریں جہاں آپ کا دل چاہے کبھی اگر آپ کو اس بہن کی ضرورت ہونا تو فون ضرور کیجئے گا میں بھاگے بھاگے آؤں گی آپ کے پاس ہے نا اتنا خیال رکھے گا بس آپ نے چاہی نہیں پی نہیں نہیں بس شکریہ اچھا سرپرائز تو میں آپ لوگوں کو اس سے بڑا دینے والا تھا وہ یہ تھا کہ میں صبح صبح آکر آپ لوگوں کو نیند سے جگھاتا تھا وہ تو میرا سٹاپ آور دبائی میں تھا تو لیٹ ہو گیا ہاں تو اور اچھا ہوتا صبح صبح رہے آپ کی شکل دیکھ کر ایک تو تم بچوں کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی پتہ نہیں کیا مزہ ملتا ہے سرپرائز دے کر اگر تم مجھے آنے کا بتا دیتے تو میں خود تمہارے لیے مزے دار کھانا بناتی ہاں لیکن امی کھانا تو آپ ہی بنائیں گی اتنی جلدی جلدی کس بات کیا فلائٹ میں میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر درہ ریلیکس کروں سو جاؤں پھر چپ جاگوں گا نا تو ہم سارے مل کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے اچھے چلو ٹھیک ہے مجھے بتاؤ میرے بیٹے نے کیا کھانا کیا دھل کر رہا تمہوں بریانی بہت دارہ سرم امی آپ کی بریانی اور ساتھ میں کچومر سالات اور رائتہ ہے نا بھائی آفیس چلو ٹھیک ہے تم جا کر فریش ہو جاؤ اور تھوڑا آرام کر لو میں کھانا تیار کرتی ہوں وہ میرا کمرہ ہاں جی بھائی آپ کا کمرہ بلکل نیٹن کلین ہے ہاں بیٹا نشا روز تمہارے کمرے کی صفائی اپنے ہاتھ سے کرتی ہے تینکیو نشا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کام کر کے ایسا لگتا تھا جیسے آپ کہیں نہیں گئے ہمارے آس پاس ہی ہے ایسے ہی ہے اور اب میں ادھر ہی ہوں آپ لوگ کے پاس اب تو آپ کا ماسٹرز بھی ہوگی ہے تو اب تو آپ یہی رہیں گے نا ہاں بیٹا آپ کیوں جائے گا بھائی باہر اور ویسے بھی اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے ہمارے پاس اپنا کاروبار ہے پھر اب تم سوفیر انجینئر ہو گئے ہو تو جاب کرنا چاہو پاکستان میں رہ کے کر لو امی کاش ایسا ہو سکتا لیکن جاب اپورچونٹیز وہیں اچھی ہیں تو واپس تو مجھ سے آنا پڑے کیا مطلب بھائی آپ واپس چلے جائیں گے ہاں لیکن پلان کچھ ایسا ہے کہ اکیلا نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا اچھا تو تم اس پلان کے تحت آئے ہو بلکت پلان تو ہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بغیر دل نہیں لکھوں ایسا سوچ بھی کیسے زکتی ہے ماما اور اگر سوچ پہ لیا تو مجھے بتایا ہی نہیں سنبل بیٹا کیا ہوا ہے ماما آپ یہ کیا کر رہی ہیں میں میں کیا کر رہی ہوں آپ میرے لیے رشتہ دون رہی ہیں اور مجھے مجھے بتایا بھی نہیں آپ نے یہ تم سے کس نے کہا امبر نے کہا مجھے آو بیٹھو میرے پاس بیٹھو بیٹا تمہیں امبر کا پتہ ہے وہ تو صرف تمہیں چھیڑتی ہے ایسی فضول فضول باتیں کر کے ہے نا میں نے تو ابھی تک سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں آپ ساج کہہ رہی ہے نا ہاں نا میں ہتی جلتی اپنی بچوں کی شادی کیوں کرواؤں گی تم لوگ اوچھ میں بوجھ تھوڑی ہو ابھی تو تم لوگوں نے دنیا دیکھنی ہے لوگوں کو سمجھنا ہے اس کے بعد میں سوچوں کی اس کے بارے میں آنکی سو مچ ماما آپ کو پتہ ہے امبر مجھے بہت تنگ کرتی ہے آپ بھی اس کی خوابر لوں گی نا بلکو ٹھیک ہو جائے گی تمہیں تو اس کا پتہ ہے نا اس سے کابو میں نہیں آنا پورٹا شور کر کے نہ گھر کو نچائے گی خیر میں بہت تھنگ لی ہوں مجھے چائے تھا پھلا دو آپ بھی اچھی سی چائے لے کے آتے ہیں آپ کے لئے یہ جو گھوریاں ہوتی ہیں نا ہمارے لڑکوں کو پساتی ہیں شادی کر لیتی ہیں اور پھر کچھ سال بعد جب ان کا دل بھر جاتا ہے نا ان کو طلاق دے دیتی ہیں اور بیش میں بچہ بچہ بھی پیدا کر لیتی ہیں نہیں شاید اسی اولاد بھی ہو لڑکے کی آپ کو کیا پتا نہیں یہ رسک نہ لے ہیں آپ سچ پوچھیں تو میں اپنے بیٹے آسین کا رشتہ لے کے آئی تھی آپ کی نہا کے لئے مجھے آپ کی بچی بڑی پیاری لگی سوچا ان کی شادی کروا کے اس کو گھر لے جاؤں گی اور شہزادیوں کے طرح رکھوں گی کیا ہوں امی آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں کیا آپ علماس آنٹی کوئی بات کر کے گئی ہیں میں تم جانتی ہونا تمہارے چچا نے فیصل کیلئے تمہارا رشتہ مانگا تھا مگر امی میں آپ سے اتنا دور نہیں جانا چاہتی اب آپ ان سے کہیں کہ وہ پاکستان آ جائیں یعنی آپ سے دور رہنا میرے لئے بہت مشکل ہے سروت صاحب مجھے اپنے فون سے نا مجھے چچا کا نمبر ملا کے بھی دوں چچا کا نمبر بیل جا رہی ہے اسلام علیکم بھائی صاحب جی جانتی ہو میں وہاں پہ رات ہے اس وقت بہت ضروری بات کرنی تھی آپ سے جی وہ مجھے معذرت کرنی تھی فیصل کے عشتے سے دنیا کی اسائشیں اصل کامیابی نہیں ہیں محبت میں کامیابی ہے محبت میں کامیابی ہے کامیابی ہے یہ ٹکی ٹکی کبھی میٹھا ایک بتاشا او یارا او یارا چکلے زرا کبھی تو میرے آگندے بھولوں سے کلیوں سے رنگوں سے دنیا سچ گئی کبھی تو میرے دامند میں کانٹوں سے دیچے نا دیچے نا دیچے نا دیچے نا مر گئے ہم آپ کی محبت ہے پھر بھی دکھو چھنے ہیں چھنے ہیں چھنے ہیں چھنے ہیں دنیا یہ میری مر گئے جن چھنے ہیں چھنے ہیں چھنے ہیں چھنے ہیں دنیا یہ میری چھنے ہیں 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 خام خواہی میرا بچہ پریشان ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کروں گی اب آپ پلیز آرام کریں چلیں اچھا دم اچھے سے دینا آج آپ لو کو چھنے ہیں میں سب کر لوں گی آپ جائیں آپ کا نام صفیہ سانجی دیوان ویسے ماہم آپ کو یہاں میں پہلے کے پیر دیکھا نہیں ہے آپ شاید ہمارے سالون میں نہیں آئی ہیں ہاں بالکل ہمیں کچھ دین ہوئے لاہور سے یہاں شیپٹ ہوئے بے اوہ پھر تو آپ یہاں آتی جاتے رہیں گی اگر کام اچھا لگا تو ضرور آؤں گی کیوں نہیں ویسے میرا نام نیلم ہے اور مجھے یکین ہے کہ آپ میرا کام دیکھنے کے بعد ہمیشہ یہاں پر آ کر میرا نام لے کے مجھ سے ہی کام کروائیں گی یہ تو آپ کا کام دیکھ کر ہی ڈیسائیڈ کروں گی ہم میں 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 گھر بھی آ جاتی ہوں ویسے اگر آپ مجھے بلائیں تو اور اس کے چارجز یہاں سے ہافتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو مجھ اپنا نمبر دی دو ہاں ہاں بلکہ میرے پر فون نہیں ہے آپ پر نمبر نوٹ کر لیں اچھا اچھا 03 اوکے اچھا سنو جی میں پہلی بار فیس ویکس کروا لیم کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہوگی نا ارے نہیں نہیں مام آپ بالکل فکر مت کریں ہماری مام جو ہے نا باہر سے پروڈکس امپورٹڈ پروڈکس مگواتی ہیں اور میں خود آپ کی ویکس کروں گی آپ ٹینشن نہیں لیں آجائیں میرے ساتھ اچھا جلو ٹھیک ہے ہلو ہلو جی میں نلست بات کر رہی ہوں میں نے پچھان لیا تھا آپ کیسی ہیں خیریہ سے فون کیا وہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی کہی بھی باتیں نا میرے دل کو لگتی مجھے حقین آ گیا اتنی پریشان ہو گئی تھی میں کہ میں نے نیہا کے چاچا کو منع کر دیا ان سے معذرت کر لی اچھا وہ تو بڑے خفا ہوئی ہوں گیا آپ سے ہے نا جی جو تھوڑا بہت رشتہ رہ گیا تھا دور کا وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے یہ تو بہت برا ہوا اب ہو تو گیا ہے غلط لیکن میں اپنی بیٹی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی اگر میری نیہا کے ساتھ کچھ غلط ہوگے تم بے اکیلی عورت کیا کر سکوں گے اپنی بچی کے لئے آپ بلکل ٹھیک کیا رہے آپ آگے کا کیا ارادہ ہے آپ مجھے وہ آپ نے کہا تھا نا آپ نے بیٹی کے لئے تو کیا آپ میرے بیٹی کے لئے ہاں کر رہی ہیں مجھے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی آپ کی شفقت پہ چلی جائے مجھے پورا یقین ہے آپ اس کا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھیں گی یہ تو بہت ہی گوڈ نیوز ہے شکریہ کہ آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہم کل ہی آئیں گے آپ کے پاس میں اپنی دونوں بچیوں کو لے کے آؤں گی آپ نے کوئی تکلف نہیں کرنے مجھے انتظار نہیں گا آپ کا اچھا سنیں اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک اور چیز پوچھوں آپ سے میں جی جی بولیے اپنے بیٹے آسم کو بھی ساتھ لیا ہوں کل میں جی ضرور لے آئیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا بہت شکریہ اتنی خوشی کی خبر ہے کل ملاقات ہوتی انشاءاللہ خدا حافظ خدا حافظ شکر ہے ایسی ایک اور لڑکی ڈھونے سے بچ گئی میں اور ایک رشتے کا چچا تھا وہ بھی فارق ہو گیا حمزہ کیا کہاں ان لوگوں نے چھوٹے لوگ چھوٹ کے علاوہ کیا بھی کیا سمتے ہیں اب پتہ چا رہا جب گھر اور تیلو جاڑے جائیں تو کیسا فیل ہوتا دیکٹی جا ابھی تو صرف شروعات ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے ہماری دعا سن لی حمزہ 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 موسیقا امی ویسے آپ کی گوکنگ جانا پہلے سے دس گناہ اور بیتر ہوگی سچ بھائی ہاں بھئی اصل میں یہ کھانا میں نے نہیں بلکہ تمہاری چھوٹی نے بنایا اس نے بنایا بھئی کمال ہو گیا یہ اتی پہ فرکشن کان سے آئی تمہیں بس جب امی کھانا بناتی ہیں تو ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں آگیا بنانا کمال ہو گیا ویسے میں تو تمہیں کتابی کیڑا سمجھتا تھا لیکن تمہیں کام سیکھ لیا بھائی کو رائے تھا تو پاس کرو بھائی بھائی جب میں نے پہلی بار آپ کو چائے بنا کر دی تھی تو آپ نے مجھے گفت دیا تھا جی گفت سے یاد آیا میرا جو پورا بیگ ہے وہ آپ ہی کی چیزوں سے بھراب ہے لیکن خیر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی فرمائش ہے تو مجھے بتا دیں میں وہ بھی پوری کر دوں گا تو ٹھیک ہے پھر پیاری سی بھا بھی لا کر میری یہ خواہش بھی پوری کر دیں گھر میں رونا کو جائے گی بھائی بھائی یہ تو میری بھی خواہش ہے ویسے تو خواہش اچھی ہے آپ کی لیکن تھوڑی مشکل ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے آسمان سے تارے توڑ کے لانے کو کوئی کہہ دیں مجھے تارے نہیں بھائی چاند جس کے آنے سے ہمارا گھر جگ مگا اٹھے ٹھیک ہے خیر اس بارے میں ہم ذرا باد میں بات کرتے ہیں ٹوپک چینج کر رہا نہیں ٹوپک چینج نہیں کر رہا اصل جی ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے بہت کمزور لگے ہیں اور میں کل ہی اپوائنٹ پنٹ لے رہا ہوں اور امریکہ جانے سے پہلے آپ کا کمٹیٹ چیک اپ ہوں گا بیٹا میری طبیت کو کیا ہوا ہے اچھی بلی تو ہوں میں اللہ نہ کریں امی آپ کو کچھ ہو لیکن دل کی تسلی کے لیے چیک اپ تو ضروری ہے نا مجھ پو ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا اور بھائی شاہدی بیٹا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے چلو 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 ہاں 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 ہی تھی اتنی دیر سے تمہاری کال کا بیٹ کر رہا تھا کہاں تھی تم بیزی تھی میں اتنا بیزی تھی کہ مجھے کال کرنا بھی یاد نہیں تھا تمہیں تم جیسے افلاتون کو بھولانا آسان نہیں ہے ارے یہ تو بتاؤ تمہاری بہن کا رشتہ آنا تھا کیا ہوا بات بنی نہیں بات نہیں بنی یاد وہ لوگ کچھ ہمیں سمجھ نہیں آئے چاہیل ٹائپ لوگ تھے اب صرف ڈالت دیکھ کے اپنی بہن کو ان کے حوالے تو نہیں کر سکتے نا مطلب اس بار بھی بات نہیں بنی فی نہیں ایفی وہ بھائی بلا رہے ہیں میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں بہانی دیکھو جاہل ہیں ارے اگر جاہل کے پاس پیسا آنا تو اسے بھی سر پہ بٹھا رہی جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے میں نے دنیا دیکھی نہیں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے سارے کسارے مجھے ملے گا بھائی ابھی تو مجھے درائی دیا اگر میرے دل بند ہو جاتا ہے میں مر جاتی تو ارے مرے تمہارے دشمن اور جب تک تمہارا بھائی زندگی آنا اب تک تو میں مرنے نہیں دوں ابھی تک دل اتا زور زور دھڑک رہے ہیں میرا جب آپ کو پتہ ہی کہ میں اتا دھڑ جاتی ہوں تو مجھے لگتا تھا ویسے اتنے عرصے میں تم بہادر اور مضبوط ہو گئی ہوگی لیکن نائی کام خراب ہے بس یہی ایک کام مجھ سے نہیں ہوتا پتہ نہیں یوں اتنا در جاتی ہوں میں ہاں تو ایسا چلی گا تھوڑی اپنے آپ کو تمہیں بدلنا ہوگا بھائی میں اگر در پوک ہوں تو کیا ہوا آپ تو بہادر ہیں نا اور جس بہن کے سر پہ اتنے مضبوط بھائی کا ہاتھ ہو اس کی زندگی تو آپ کو آنکھیں بند کر کے بھی اچھی خوزہ جائے گی بھائی دیکھو میں تو کہیں نہیں جانے والا تمہارا بھائی تمہارا ساتھ ہمیشہ اسی طرح کھڑا رہے گا لیکن پھر بھی جیسے میں نے کہا کہ اپنے آپ کو مضبوط اور بہادر تمہیں بنانا ہوگا اور پتہ ہی میں کیوں کہہ رہا جو لوگ بہادر اور مضبوط نہیں ہوتے زندگی ان کے گڑ پھرا تنگ کرتی ہے بھائی میں اگر اتنی در پوک ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ ہمیشہ آپ لوگوں نے مجھے اوور پروٹیکٹڈ رکھا اور اب اس کے عدد پڑ گئی ہے اچھا یعنی کہ اس کا بھی الزام جو ہے ہمارے سر پر ہے ٹھیک ہے اب تو تمہیں بہادر بنانا پڑے گا کیا کیا جائے ایک بات ہوں تمہارے سر پر چھپ کے لیے بھائی آؤ کتنے خراب ہیں نے نے پانی کے با زائد نہیں ہے پانی نہیں ہے کیا ہو گیا ایسا کیا بتانے والی ہو کہ مجھے اپنا دل مضبوط کرنا پڑے گا جناب ہم کل آپ کا رشتہ لے کر کہیں جا رہے ہیں اچھا کیا ہوا پوچھیں گے نہیں کون ہے کیسی ہے نہیں ہم نے نے فیشلا کیا ہے ٹھیک ہوگا سبس ٹھیک نہیں بہت اچھا ہوگی ماما اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے چاند جیسی دلن لائیں گی بس اچھے سے تیار ہو کے جانا مجھے بھی جانا پڑے گا ماما نے تو یہی کھا اچھا سینو بھائی میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں لیکن آپ اور میں اچھی طرح سے چانتے ہیں کہ ماما نے کبھی کوئی فیصلہ ہمارے لیے غلط نہیں لیا لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں ماما کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کسی لبکی کو بلکل بھی نہیں میں نہیں چاہتا کہ میں امی کے کسی بھی فیصلے کے خلاف سے ایک شور انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کی فیصلہ کیا ہوگا اور ٹھیک ہوں مجھے یہ ٹائنگ بتا دے نا تیار ہو جانا مجھے یہ ٹائنگ یہ ماں بیٹی تو پالر کی کلائنٹس ہیں اگر انہوں نے مجھے یہاں پر لوکل پروڈکٹ خریدتے ہوئے دیکھ لیا تو بڑی بیستی ہوگی میری اس وقت تو میں نے آپ سے بات نہیں کی تھی انہوں نے شاہت ہی سامنے مگر میں چاہتا ہوں کہ میری شادی سے پہلے ہم اسے رخصت کریں اور اس کے اپنے گھر بیجیں ہاں بیٹا میں نے ایک دو لوگوں سے کہا تو ہے اچھے یہ ساتھولی مرسس سرفراز ہے انہوں نے بہت اچھی فیملی بتائی ہے رشتے کے لیے اگر تم کو ہو تو میں کل ہی فون کر کے بلا لیتی ہوں امی اس کی کیا ضرورت ہے جب ہم امریکہ جائے رہے ہیں تو اس کے لیے رشتہ بھی وہیں ڈونڈ لیں گے ہم وہاں کیسے بیٹا یہ تو اپنا ملک ہے یہاں اپنے لوگ ہیں امی تو کیا مطلب وہاں پہ پاکستانی نہیں ہے اور میرے اپنے سرکل میں بہت ساری اچھی پاکستانی فیملیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں مطب پڑے لکھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں ملنسال ہیں اور ظاہری بات ہے مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ ملیں گی ان سے تو آپ مطمئن ہو جائیں گی علی بات تو ٹھیک ہے تمہاری لیکن علی جو ہماری یہاں اتنی پروپٹی ہے پھر وہ دکانے اور گھر مارکٹ ہے پوری اس کے قرائے کا کیا اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے بیٹا اگر ہم وہاں مستقل سیٹل ہوگے تو یہ سب کون دیکھے گا میرے پہلے مجھے ایک دفعہ وہاں سیٹل تو ہونے دیں اور یہ جو پروپٹیز وغیرہ ہیں ان کو دیکھ لیں گے بات میں پہلی چیز تو یہی ہے نا کہ میں وہاں سیٹل ہوں اور پھر ہم آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے لیکن بیٹا جو کرنا سوچ سمجھ کے کرنا جلد پازی میں کچھ نہیں آپ ٹینشن مطلب جو کچھ بھی کروں گے نا آپ سے پوچھ کے کروں گے جیتے رو بیٹا خوش رو بس جس دن نشا کی رخصتی کروں گی نا اسے اگلے دن ہی تمہاری بیوی بیا کے لے آؤں گی پھر ایک نہیں سننے والی میں تمہاری آلی کیا بات ہے بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو مرحبا ہمیں وہ میری ایک دوست ہے کلاس ویلو ریدہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور چھادی کرنا چاہتے ہیں لیکن فیملی کیسی ہے اور لڑکی کیسی ہے ہمیں فیملی اس کی بہت اچھی ہے لڑکی بھی بہت اچھی ہے اور اس کی گھر بہلے میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے آپ کی یاد آتی ہے اچھا تو کیا اس کے گھر بانوں کو پتا ہے یا تم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو شاید اندازہ ہوگا لیکن ریدہ نے کچھ نہیں بتایا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے اجازت لینے دی تو مجھ سے اجازت لینے کے لیے کوئی تصویر بغیرہ لے کر آئے ہو ہاں تصویر کیوں نہیں ہے یا ارے آلی ماشاء اللہ یہ تو بہت پیاری بچی ہے بہت خوبصورت ہے باقی امی آپ کو پسند آئی ہاں ہاں بہت پسند آئی ہے اور پسند کیوں نہ آئے ارے آلی کی پسند ہے اور پھئی پھر میری ہونے والی بہو جو ہے تھنکی سو مچ امی میں تو یہ سوچ رہی ہوں جب نشا کو بتا چلے گا وہ تو خوشی سے جھوم اٹھے گی اچھا نہیں اب بھی نشا کو نہیں بتانا اس کو ہم بتائیں گے جب وہ اے پورٹ میں ریدہ کو ملے گی اس کو سرپرائز ملے گا ایک تم اور تمہارے سرپرائز میری سمجھ میں نہیں آتے لیکن میری ایک شرط ہے جس دن نشا رخصت ہو کر جائے گی میں اسے دن ریدہ کو رخصت کروا کے گھر لے آؤں گی پھر نہیں مانوں گی کوئی بات ٹھیک ہے دن ڈی خوش رہاں وہ ذرا ایک کال ہے اچھا بات کرو گے جاؤ جاؤ اللہ تیرا شکر ہے بس اب نشا کے لیے بھی اچھا سا رشتہ بھیج دیں امیم آسیم بیٹا مجھے تو لگا تھا کہ جب تمہاری بہنیں تمہیں خوش خبری سنائیں گی تو تم میرے کمرے میں آکے لپٹ جاؤ گے میں اسے امیم یہی کرنا تھا لیکن وہ اصل میں آفیس سے کال آگی تھی ایک میل تھی وہ ریس ان کرنی تھی میرا خیال ہے وہ وائ فائ کے سنگلز نہیں آ رہے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگیا اتنے بجھوئے کیوں ہو بیٹا کیا تم میرے فیصلے سے خوش نہیں ہو کوئی اور لڑکی پسند ہے تمہیں نہیں بالکل بھی نہیں جانتے ہو نا تم دینوں کو یہاں تک لانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے دوسرے بچوں کے جن کے باپ ہوتے ہیں ان کو اتنی لگشوریوس لائف سٹائل نہیں ملتی جتنی تم لوگوں کو ملی ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ میرے کسی فیصلے کو منان نہیں کرو گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا میں یہ بات جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو آپ کی وجہ سے تیساندہ راجا میرے بادھوں کا پیارا میری دے دل دا سہارا میں ہیر تیری گھوڑی تولے جا ہیر میرا گھوڑی چاہنے آوئی اچھا سنو تم لوگ مستی کرو میں چاہے بسکٹ اور میرے تھائی بھیجتیو ہاں ہاں آپ بھی روکے نا پلی انجوائے کارے لاؤں گی نا بابا تنک رو تنک رو ان کو بھی لے جائے نہیں نہیں کیوں 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 گانا سنو نا ہم نے پیکٹیس کیے تیساندہ راجا میرے بابول دا پیارا امڈی دے دل دا سہارا میں ہیر میری گھوڑی تولے جا تارا گانا گھڑا ارے یہ سب کیا ہے سب فارق کھڑی ہیں کوئی کلائنٹ نہیں ہمارے پاس آج نہیں مہم چار لوگوں کی بکنگ ہے آج شکر ہے اللہ کا اچھا ایک کام کرو لڑکیوں کو لے کے جاؤ اور گاڑی میں سمان لے کے آئیوں سارا اتار کے لے آؤ چلو جی جاتے ہیں آجا روبی تم رکنا روبی یہ سبا کھا ہے مہم صبح اس کا میسیج آیا تھا کہہ رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے چھٹی کری ہی آج ہو رہے مہینے میں چار دن اس کی طبیعت خراب رہتی ہے ساری لٹیوں کو کہہ دو کہ ابھی کسی نے چھٹی لینا تمہیں تنخواہ کٹوں گے ٹھیک ہے نا جی مہم اور تم ذرا میرے آفس میں آؤ میں نے تم میں کچھ چیزیں دکھانی ہے نیلم کیا پارلر کے کلائنٹس گھر لے جا کے کام کرواتی ہے پلیز مہم میرا نام مت لیجی گا مہم آپ کو پتہ ہے وہ کلائنٹ گھر لے کے جاتی ہے اور جتنا بھی کامیاں کا ہوتا ہے جسٹر میں پروپر ورکنگ نہیں ہوتا آپ کو کچھ اور بتایا جاتا ہے اور ویسے کچھ اور ہوتا ہے تم جاؤ جی مہم پتہ نہیں یہاں کہ پروڈکٹس بھی لے کے بیشتی ہوگی میرا بس چلتا نا تو میں ابھی کھڑے کھڑے اس کو نکال دیتی کیا کروں مجبور ہوں میں سمجھ میں نہیں آرہا یہ مسئبت کہاں سے آگئی ہے اسلام علیکم کیسے آپ آئیے آئیے بیٹھئے بیٹھئے والیکم اسلام جس کی بہو تین مہینے سے ناراض ہو کے مہکے میں بیٹھی ہو کیسی ہوگی وہ پتہ نہیں کس لڑکی سے آپ نے میرے لڑکی کی شادی کرا دیا تین مہینے سے ناراض ہو کے گھر چلی گئی ہے ہاں ہر وقت میرے بیٹے کے کان بھرتی رہتی تھی کیا علیدہ رہنا ہے آج کل کی لڑکیوں کا کیا کر رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں اپنے دو بہو بیٹوں کے ساتھ رہ رہی ہوں سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرا میں اسے علیدہ کرنا نہیں چاہتی اور خود اس کی بھی تو مرضی نہیں ہے نا ہاں ہاں آپ اپنے بچوں کو دور کیوں کریں آپ نے آپ سے اور آپ تو اپنی بہووں کو بڑے پیار سے رکھتی ہیں پتہ نہیں کیا زد پکڑ لی اس لڑکی نے ویسے تو بڑی سیدھی سادھی اور معصوم بچی ہے کوئی سیدھی اور معصوم نہیں ہے بہت چالا گھر آنا ہے ان کا ماں باپ بھائی سب اسے چڑھاتے ہی رہتے یہ تو بڑی بری بات ہے اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ بچے کی زندگی یا گھر برباد ہو یہ رشتہ آپ نہیں کروایا تھا نا میں آپ کے سامنے بڑی شرمندہ ہوں پتہ ہے شروع شروع میں سب ہی اچھے لگتے ہیں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے میں کیا کروں میرا مطلب یہ نہیں ہے میں تو چاہتی ہوں کہ آخری بار ایک دفعہ آپ کوشش کر کر دیکھ لیں میرا تو پورا گھر ہی ڈسٹراب ہو کر رہ گیا ہے خاص طور پر میرا بیٹا اتنا اداس رہنے لگائے اور وہ تو کہتا ہے کہ امی کیا یہی میری زندگی میں اور قسمت میں لکھا ہے آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ پریشان مت ہو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے پھر اگر لڑکی ایسی نکلیے تو اس بچارے کی کیا غلطی ہے بڑا لکھا ہے کماتا ہے کامیاب ہے آپ کے بیٹے کے لیے نا لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے دیکھیں نا آپ تو کتنے خلوس اور محبت سے یہ سارا کام کرتی ہیں میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کر رہی اگر میں نے کوئی غلط بات کہ دیا تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہے ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تو اور شرمندہ کر رہی ہیں مجھے آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے آپ تو اتنی پیاری ہیں خود میں جا کے نا بڑی سختی سے بات کروں گی بچی سے اور سنیں اگر وہ نئی بات مانتی نا تو آپ فکر مت کریں اور بہت لڑکی ہیں آپ کے بیٹے کی ہم شادی دوبارہ کروا دیں گے اس پہ کوئی پریشانی کی بات تھوڑی ہے چلے ٹھیک ہے آپ کوشش کر کر دیکھ لیں بالکل اچھا اب مجھے جانے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اچھا تو یہ چل رہا ہے ان کے گھر میں اچھا ہے ٹوٹ جائے نا پھر دوبارہ شادی کرواؤں گی اور ڈبل فیز لوں گی ان سے یہ تو ایسی ہر روز آ جاتی ہے مصیبت نہیں تک کرلوف کی کیا بات ہے تو ویسے دوائیاں تو تائم پہ لے رہی ہیں جی اچھا اچھا والیکم اسلام جیتی روکیتی پیاری لگری ہو اس رنگ میں تم ماشاءاللہ ماشاءاللہ